ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی شب برات انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی اس برکتوں اور بخشش والی رات کی مناظبت سے کراچی کے علاقے نورت کراچی سیکٹر ٹین میں دربار آلیہ نوریہ کدوسیہ کی جانب سے محافل سماونات اور ذکر کی تقریب کا احتمام کیا گیا کہ جہاں بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریڈی کی صورت میں تاج العلمہ تاج الاولیہ صاحب زادہ الشاہ عبدالکدوس نوری بابا کے دربار پہنچے ریڈی کی قیادت صاحب زادہ شاہ محمد نوری صاحب زادہ شاہ احمد جلانی اور صاحب زادہ سید حامد شاہ نوری نے کی محفل میں علماء کرام مشایخ اعظام اور مذہبی دانشوروں نے شب نم یعنی چودہ شابان کی فضیلت اور امت مسلمہ کے لیے اس کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی اس موقع پر سجادہ نشین صاحب زادہ سید حامد شاہ نوری نے اپنے بیان میں امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی کہ اللہ یہ جو امت ہے اس میں ہم امتی مسلمان ہیں فرقہ واریت ہے تاثب بازی ہے اللہ ان چیزوں سے ہر مومن مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ ہمارے عمال اچھے کر کے ہمیں نیک صالح اکمران عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری افواج پاکستان کی مدد فرمائے عالم اسلام کی اللہ خیر فرمائے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہماری ایٹمی تنصیبات کی حفاظت فرمائے اور جو یہ ٹوٹی بھوٹی عبادت ہے یہ محفل مبارکہ ہے لنگر مبارکہ ہے اللہ اسے اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے لیلت المبارکہ یعنی برکت والی رات کی مناسبت سے دربارِ آلیہ نوریہ قدوسیہ کی جانب سے نظر و نیاز اور لنگر عام کا احتمام بھی کیا گیا جس کا سلسلہ ازان فجر تک جاری رہا سادکین علی خان ٹی وی ٹوڈے کاراچی